چالیس سال پہلے کا بھارت اور آج کے بھارت میں کتنا انتر ہے چالیس سال پہلے کا میں میرا بچپن میں اتنا انتر دیکھتا ہوں پھوٹی نائن یارس میرے عیز ہو رہے ہیں انہیں چاس سال کا میں ہوا میں اپنے بچپن کا بھارت دیکھا گاؤں دیکھا اور اب جس بھارت کو دیکھ رہا ہوں دیس دنیا میں جا کر تو چاروں طرف انیرا سا ہی دیکھتی ہے پھر یہ جرور ہے کہ کچھ سمیہ سے ایسا لگتا ہے بھارتی سناتن سنسکتی کے ادھو کے کال آ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے بھیتر سنسکتی کے پرتی دھرم کے پرتی آدھیاتم کے پرتی روچی ہے دیس کے پرتی راست کے پرتی راشتواد کے پرتی روچی بڑھ رہی ہے اور یہی روچی آنے والے پراثین بھارت کو اور نوین بھارت کو جس کو کہتے ہیں کومبو میکس بھارت بہت اکتہ کے آدھار پر ہم جہاں کھڑے ہیں سین سکتی میں جہاں ہیں آرث ایک سکتی پانچ میں ہیں چونتھی بن جائیں تیسری بن جائیں دوسری بن جائیں ایک بن جائیں بسو گروہ تو تب ہی بنوگے جب ایک نمبر پہ آوگے اور بسو گروہ ہمارا دیش کبھی کیول دھن کے آدھار پر نہیں تھا دھرم کے آدھار پر تھا جان کے آدھار پر تھا آدھیاتم کا آرث ہوتا ہے ادھیاندھن آتما شریر کی پڑھائیاں بہت پڑھ لی ہم نے پر آتما سے دور ہو گئے ہیں یہ پرس نہیں ہے یوہوں کے من میں آج ایک لاکھ سلوک ہیں وید کی ستیاں ہیں جس میں اسی ہجار کرم کانڈ کے ہیں سولہ ہجار اپاسنا کے ہیں اور چار ہجار گیان کے ہیں پر گیان کانڈ سے کسی کو مطلب نہیں ہے جبکہ سمسط سلوکوں کو مت کر اور نونیت ماخن کے روپ میں چار ہجار سلوک گیان کی ہیں حنمان جی کا جب بھی پڑھو گے جے حنمان گیان گن ساگر جے حنمان گیان گن ساگر جے کپی ستی ہوں لوک اجاگر بُدھی مطام بریشتم ہر جگہ اتولیت بلدھامم ہیم سای لاب دیہم دنو جمان کرشانم جیانی نام اگرگنیم دھنی نام اگرگنیم پائشا نام اگرگنیم کرم کانڈی نام اگرگنیم جیانی نام اگرگنیم سکل گن ندھانم وانرانام دھیشم رگوپتی پریابھکتم واتاتمزم نمانیم ایک تو جیانی نام اگرگنیم اور دوسرا رگوپتی پریابھکتم رگوپتی پریابھکتم بھکتم بھکتم